السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شداد اور اس کی جنت کا انجام قوم عرم کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ عرم نام کی بستی کے رہنے والے تھے وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی اماد جمع امد کی اور امد کے معنی ستون کے ہیں عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں ایک کو عاد قدیمہ یا عاد عرم کہتے ہیں یہ عاد بن عود بن عرم بن سام بن نوہ کی اولاد میں سے تھے ان کے دادا کی طرف منصوب کر کے ان کو عاد عرم بھی کہا جاتا ہے اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا ان کا وطن عدن سے متصل تھا ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام مبعوث کیے گئے لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت حود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت فرما گئے ان کی رہائش آقاف کے علاقے میں تھی حضرت حود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی آقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی کا دو قامت اور قوات اتا فرمائی تھی ان میں ہر شخص کا قد کم از کم بارہ گاز کا ہوتا تھا طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی اٹھا سکیں نہ اٹھا سکیں ان کا ایک آدمی ایک خاصے اٹھا کر پھینک دیتا تھا یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے اس قوم کے دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہو جلال والے تھے وہ دونوں بھائی تھے ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونک اور کمال کو عروض تک پہنچایا دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزار تھے اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرات اور طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متقبر کر دیا اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا اس وقت کے علماء اور صالحین جو سابقا انبیاء کرام کے علوم کے وارث تھے اس سے سمجھایا اللہ کے عذاب سے ڈرایا وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے آیا تو عزت و منصب کی ترقی کے لئے کرتا ہے یا دولت کے لئے کرتا ہے مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں حضرت حود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود گئی سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ نصیت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو ملوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے ایک سو موتبر افراد کو بلایا ہر ایک کو ایک ہزار آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان صاحب کو اپنا نکتہ نظر اور پسند سمجھا دی اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے کام کے ماہرین کو ادن بھیجوانے کا حکم دیا علاوہ ازی اپنی کلم راو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ ادن کے متصل ایک مربع شہر جو دس کوس چوڑا اور دس کوس لمبا ہے بنانے کا حکم دیا پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا جب بنیادیں بھار کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گاز کے حساب سے سو گاز مقرر کی گئی جب سورہ نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی یوں شہر کی چار دیواری بنائی گئی کہ اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کیے گئے ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہراز سے جڑاؤ کیا ہوا تھا پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی نہریں لے جائیں گئیں ہر محل میں ہاؤز اور فوارے بنائے گئے ان نہروں کی دیواریں اور فرسی یاکود، زمورد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں نہروں کے کناروں پر ایسے مسنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمورد کے ان کے پھل، موٹی اور یاکود اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان میں ٹانک دئیے گئے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زافران اور انبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا یاکود و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن سے پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پرپہرے کے لئے بیٹھتے تھے جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے کالین بچھا دیے جائیں پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا بانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربہ جاری کر دیا گیا بازاروں اور دکانوں کے بہترین پردوں سے عراستہ کیا گیا اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لئے ہر وقت ہر نو قسم کے پھال میوے پہنچا کریں بارہ سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام عمراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سابع اس میں آباد ہو جائیں پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا بعض علماء اور مسلحین کو بھی ساتھ لے لیا اور راستے میں ان سے ٹھٹھا اور تمسخور کرتے ہوئے کہ ان سے کہتا رہا ایسی جنت کے لئے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور زلیل ہونے کا کہہ رہے تھے میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لئے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پرزور جواہر نچھاور کرنے لگے اس نازو عدا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پروں دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے ہی ایک اجنبی شخص کھڑے ہوئے دیکھا اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں مالک الموت ہوں پوچھا کیوں آئے ہو اس نے کہا تیری جان لینے شداد نے کہا مجھ کو اتنی محلہ دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھوں جواب ملا مجھ کو حکم نہیں کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اٹر جاؤں جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاند رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ مالک الموت نے اس کی روح قبض کر لی پھر جبریل علیہ السلام بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کے اس وقت تمام شہر میں اپنے عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے ماند کوئی شہر شاندار نہ تھا شداد اور اس کی جنت کا انجام مطبع تفاصیل میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجہ رو گیا مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے اردگر کے لوگ اس کو کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر چلے گئے اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا آپ اس کو تلاج کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے جب اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو سوچنے لگے اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمایا یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل گئے وہاں سے وہ سیدھے اس وقت دار الخلافہ دمشق پہنچے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے وہاں جو کچھ ماجرہ ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے بیان کیا حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کے خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بلکل بیداری میں دیکھا تھا پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ ادن کے پہاڑ کی فلان جانبیتنے فاصلے پر ہیں ایک طرف فلان ترخت اور دوسری طرف ایسا کنوا ہے اور یہ جواہرات و یاکوت کے نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا کر لائے ہوں حضرت امیر معاویہ یہ سارا ماجرہ سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے پھر آہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کیوں علماء نے بتایا کہ ہاں قرآن میں اس کا ذکر ہے اس آیت میں عیرم ذات العباد یعنی یہی شہر ہے مگر اللہ تعالی نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے علماء نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قدر سرخ رانگ کا ہوگا اس کے عبرو اور گردن پر دو تیل ہوں گے وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے اجائے بات دیکھے گا حضرت امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے